سبا کا خراب خوشبو کا سفر رنگوں کا خسن لہجے کی کھنک پہاڑوں کا جلال قلیوں کا جمال سہراؤں کی غصت یہ سب چیزیں ملا دی جائیں تو ایک تصویر بنتی ہے اور اس تصویر کا نام ہے ملکہ ایتراندن نور جہان میں میڈم جی کا شکر گزار ہوں وہ یہاں تشیر لائے ہیں میری گزارش ہوگی کہ وہ اپنے کلمات سے ہمیں نواز دیں میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں آج اتنا شک دن ہے اتنا خوش نصیب دن ہے اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں جو آج اس وقت کے لئے مجھے دولایا گیا اور باقی راہ مہدی حسن صاحب کے لئے کچھ کہنا تو وہ تو بلکل اسی طرح جیسے سورج کو چراغ دکھانا جو لوگ جو لوگ سور میں ہوتے ہیں اس دنیا میں میں سمجھتی ہوں جنم لیتے ہیں اور میں نے سونا بھی ہے بزرگوں سے کہ ان لوگوں نے ان کے بابا داداؤں نے ان کی صدیوں ان کی نسلوں نے کوئی موتی دان کیے ہوں تو پھر وہ اس دنیا میں سور میں آتا ہے اور سور میں اتنے وہ بھیگ کر گاتے ہیں اتنے خوب کے گاتے ہیں کہ میں تو سمجھتی ہوں ایسے انسان کیسے گا سکتا ہے جتنا مہدی حسن صور میں گاتے ہیں اور اللہ انہیں زندگی دے آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اس وقت انہیں سننے آئیں آپ کچھ نہیں کہیں اور دھمار میری بزرگ گاتے تھے اور میں اس گھنانے سے ہوں فلم لائن میں آیا ہوں تو میڈم جی کوب میں نے پکپ کیا ہے کہ فلم کا گانا کیسے گایا گاتا ہے آپ کچھ نہیں ہے ان کے گانے سن کے ہمیں ہم نے معلوم ہوا کہ سانس کہا لینا چاہیے بول کو کیسے بنانا ہے حقیقت ہے کہ میں اسکر رہا ہوں کہ میڈم جی کی وجہ سے میں فلم میں اور مجھے کامیابی ملی فلمی گانوں میں شکریہ مجھے کامیابی ملی فلم آج سے کوئی تیس برس پہلے تیس برس پہلے کی بات ہے میں اور ایجاز صاحب ہم لوگ کی یہی ایش ہوتا تھا کہ ہم رات کو پان کھانے جاتے تھے اس وقت گل برگ میں نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی دکان تھی نہ مکان تھا جب ہمیں بان جا کے بسے کوئی بتیس برس کی بات ہے تو ہمیں ایک دن پان کھا کے واپس مڑے ہیں تو کافی دور جا چکے تھے تو اس پان بارے اس وقت ہمیں پتا نہیں چلا پانوالی کیا ریو ہے تو وہ دور سے ہمیں آواز آئی یہ دھوان سا کہا سے اٹھتا ہے یہ ہمارا ان کا پہلا تعریف تھا غائبانہ میں نے کہا خدا کے لئے اجازت گار روک دو وہ کہلے کیا ہوا وہ بھی شکر ہے سور میں تھے سور میں ہی میرا خالد تھے تو مجھے جا دی کی تو میں نے کہا روکی روکی خدا کے لئے گاڑی کہلے کیا ہوا یہ کون گار ہے میں نے کہا دیکھیں کہ آپ میرے دل پہ ہاتھ پڑ گیا خدا کے لئے روکی کہ یہ دھوان سا کہاں سے اٹھتا ہے یہ کون کہہ ہے خیر گاڑی کو پورا چکر بہت بڑا تھا گھما کے ہمارے گئے میں نے کہا یہاں تو ہو گئی ابھی تو پان کھا کے کہہ لے کہ نہیں یہی کہی بجرا ہے اور تو کوئی دکان ہی نہیں رہی جان یہی ہے پھر ہم قریب گئے تو ہم نے سنا کہاں سے پتا نہیں بجرا تھا باہر سے زہدان سے بجرا تھا تو پوری اسطائی سنی انترہ سنا پہکو یہ اگر انسان مل جائے تو خدا کے لئے اس کو مجھے ملا دیجئے وہ ہماری خوش نصیبی کے لاہوری میں تھے آگئے اور یہاں ان لوگ نے گانا شروع کیا پھر تو دن رات کوئی دن ایسا نہیں تھا یا ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے تھے ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ ان کی ہزار سال زندگی کرے آرٹسٹ تو بار بار پیدا نہیں ہوتا اس لیے قدر کرنی چاہیے زندگی میں اور کوئی بھی صدیوں تو آئے دن ہی پتا نہیں ہمارے بات کوئی آئے ابھی فیلال سو دو سو سال تو بہندی نہیں پیدا ہوں گے ہمارے زندگی میں نے اپنے خوش ہی کہنا تھا ان کو ہزار سال زندگی دے خوشیاں دے وارتان درستی دے اسی طرح یہ ہمیں شامل رہے پیدا پیدا موسیقی